جی میں موجود ہوں اردو بزار میں جہاں انجمن تاجران پاکستان خالد پرویز گروپ کی طرف سے ایک ہنگامی جلاس کیا گیا پھر میڈیا سے بھی ٹاک کی گئی ہے یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے بالے میں حکومت کا جو فیصلہ آ رہا ہے اس کو مرچ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے سوالے سے بات کریں گے کیا مستقبل ہوگا ٹیکس بک بورڈ کا اور کتابوں کا جی خالد صاحب بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اس کو مرچ کرنا یہ ناممکن ہے اور اس طرح کا اقنام نہیں ہونے دیں گے اس پہ بڑے غریبوں کا روزگار بھی وابستہ ہے اور غریب آدمی کے لیے تارین کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند گیا جائیں گے اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے غریب مہنگی کتابیں ان اداروں کے ذریعے اگر آئیں گی جو یہ مرچ کرنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے انیس سو باسٹ پہ اس کا قیام آیا تھا اس کا مقصد تھا غریب لوگوں تک کتابیں پچھائی جائیں غریب تعلیم حاصل کریں وہ آج الحمدللہ کام کر رہا ہے وہ اور بالکل صحیح کام کر رہا ہے اور اگر اس پر ہاتھ ڈالا انہوں نے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہت بڑی ایک ٹریڈ جو ہے ٹیکس آئل کے بعد دوسری بڑی انڈرسی زوال پذیر ہوگی اور یہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں اس کے لیے ہمیں اتجاج کرنا پڑا ہم کریں گے سڑکوں پر آنا پڑا ہم آئیں گے اور کیونکہ یہاں مزدوروں کی لا تعداد مزدور ہیں جن کا روزگار دعو پر لگا ہوا ہے اور ان کے اس آواز سے کہ ہم ان کو آگے بھی یہ مرچ کر چکے ہیں مختلف انجیوز کو دے چکے ہیں اداروں کو دے چکے ہیں ان کے ادارے اور اس کا نتیجہ آج کیا ہے کہ آج ایک بھی ادارہ نہیں وہ کمرچل یوز ہو رہے ہیں ان کو مارکیٹے بن گئی ہیں اسکولوں کو دوسری اسکولوں میں زم کر دیا گیا یہ خطرناک بات ہے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں شباز شریف صاحب جو پرائیم میسٹر ہیں شریف رادران سے ان کی فیملی سے تو اس حوالے سے کوئی ملاقات ہونے جاری ہے آپ کی میں برکل پر امید ہوں میری ملاقات ہوگی بلکہ ایجوکیشن منسٹر سے بھی چانس ہے کہ ابھی بات ہوگی اور اگر وزیراعظم کے پاس جانا پڑا تو میں ضرور جاؤں گا ان سے بھی بات ہوگی اور تمام قیادت جانتی ہے ہمیں ہم نے مخلص ہو کر ان کے ساتھ کام کیا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہم پر یہ کلھاڑا چلا دے یہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اس پر بہت سارے لوگوں کا رول جو ہے مبستہ اگر ایسے آپ کا مطالبات نہ مانے گئے اور یہ ختم کر دیا گیا ٹیکس بک بورڈ کے علیے آپ کیا کریں گے کیا اتجاجی آپ کا نقطہ ہے یہ دیکھیں ٹیکس بک بورڈ جو ختم کیا جا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ واحد پنجاب کا ادارہ ہے جو نو پروفرڈ نو لاؤس پر چلتا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے وہ حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے وہ اپنے اخراجات خود نکالتا ہے اور غریب بچوں تک کتابیں مہیا کرتا ہے یہ اسی کی وجہ سے آج کروڑوں تعلیمات اصل کر رہے ہیں اتنا بڑا ظلم جو ہے یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اگر ایسا نہ ہوا اب مجھے تو پوری امید ہے کہ وزیراعظم پاکستان اس پر ایکشن لیں گے اور وزیراعظم پاکستان اس پر ایکشن لیں گی ضرور اس کو روک تھام ہوگی اس کی بات کرتے ہیں سید مکرم عباس شاہ صاحب سے وہ اس سوالے سے راض و مقاصد پوچھتے ہیں جس سوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب کیریکلم اینڈ ٹیکس بورڈ جو ہے یہ ادارہ انیس سو باسٹھ سے قیم ہے اور یہ ادارہ بچوں کو سب سے سستی قیمت والی کتاب اور فری کتاب جو پچھلے سال تقریباً آٹھ کروڑ پرینٹ ہوئی تھی اس سال بھی تقریباً تین چار کروڑ پرینٹ ہوئی ہے اور بچوں کو فری ملتی ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ختم کر کے اس میں تین ادارے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایک قائد ہے جس کا کام ہے سکولوں کو ٹریننگ دینا بچوں کو ٹیچروں کو ایک پیک ہے جو اس کا کام کا وہ جو ہے نا امتحانات لینا انہوں کا کام یہ لید ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس میں ایکسپورڈ والے ہیں اس میں دوسری سارے سکولوں والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سکول انگیز کو دے دی جائیں اور یہ سارا سسٹم فری کتابوں والا ہر چیز ختم ہو جائے جس سے یہ ہوگا کہ غریب کا بچہ جو ہے نا پہلے ہی نہیں کتاب خرید سکتا اور وہ بالکل کتاب خریدنے کے قابل نہیں ہوگا اگر یہ آپ کے مطالبات قبول نہیں ہوتے تو کیا لاعمل اختیار کیا جائے گا ہم پہلے ہر بندے سے رابطہ کریں گے میٹنگ کریں گے کہ نہیں ہوتا اس کے لیے ہم ارتعال کریں گے ہم سے جو بھی ہوا روڈ بلاگ کریں گے گھراؤ کرنا پہ جو بھی کرنا پہ اس کے لیے ہم کریں گے اس سے ایک بندہ نہیں یہ انڈسٹری جو ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ روزگار ہے اس کا اس میں اتنے پرنٹر ہیں اتنے بائنڈرز ہیں اتنا بڑی انڈسٹری ہے کہ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جیس سے لاکھوں لوگ اب بے روزگار ہو جائیں گے جی محمود علی بڑھ سے بھی بات کریں گے جی کیا کہنا چاہیں گے جناب ہم اپنا پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے پرنٹر اور بائنڈر ہیں اور یہ حکومت کی جو جو ظالمانہ پاسی ہے جو جو ہمارا جو ادارہ بند کیا جا رہا ہے ہم اس کے ہمیں اس فیصلے کو منظور نہیں کرتے یہ ظالمانہ فیصلہ ہے ہم تقریبا انیس سو باسٹھ سے قائم ہونے والے ادارے کی ادارے میں سستی کتابیں اور اپنا کتابیں پرنٹ کر کے دے رہے ہیں بچوں تک ہم پچھا رہے ہیں یہ حکومت کا جو ظالمانہ جو نظام ہے یہ ہم نہیں مانیں گے ہمارا روزگار بھی جائے گا اور بچوں کے ہاتھوں میں جو سستی کتابیں ہم پچھا رہے ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پہیں گے لہذا حکومت کو چاہیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں جی حضاد و دین سے ہم بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے جی کیا کہنا چاہیے گا اسلام علیکم جی یہ اکمہ تعلیم کو اگر کوئی فیصلہ کرنا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ پہلے جتنے سٹیک ہورڈرز ہیں ان کو بلاکے کرتے یہ ایک دم وہ فیصلہ ہم پہ ورد کیا جا رہا ہے جس پہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی یہ ہمارے جو یہ پرائیوٹ پرائیوٹائز کر رہے ہیں یا پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کے تحر یہ سکول دے رہے ہیں یہ ملکی وسائل پہ ڈاکہ ہے یہ فورن فورن انجیوز جو ہیں ان کو وہ پیچھے ہیں ان کے فورن پبلیشرز پیچھے ہیں وہ فورن پبلیشرز یہ ہمارے ملکی وسائل پہ ڈاکہ زنی کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کو غلط بیان نہیں کر کے ناظرین گفتگو سنی خالد پروید صاحب کی سید مکرم عباس صاحب کی بات سنی ہیں اور باقی بھی ساتھیوں کی بات سنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی پنجاب ٹیکسپورٹ بورڈ کو ختم نہیں ہونے دیا جائے گا نہ مرچ کرنے دیا جائے گا اور نہ ہی یہ سرکاری اداروں کو سکولوں کو یہ انجیوز کے حوالے کرنے دیا جائے گا انہوں نے کہا ہم تجاج کریں گے پہلے مذاکرات کیا جائیں گے اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور کبھی کسی صورت بھی پنجاب ٹیکسپورٹ بورڈ کو مرچ نہیں کرنے دیا جائے گا اور پرنٹر اور پبلیشرز ایسوسیشن جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگاہ پر بستہ ہے اس سنت کو تباہ نہیں کرنے دیا جائے گا